بسم اللہ و اخوان ورحیم السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی اینڈ فرینڈز اور آج کی جب فود ڈائری میں بننے جا رہی ہے ایک بہتی سپیشل ریسیپی جی تو آج میں بنانے جا رہی ہوں بھنڈی گوشت تو میرے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو لاس تک واش کیجئے گا بسم اللہ و اخوان ورحیم اور ایک کھانا پکانے کا چمچ آئل لیں گے اور اس کو اچھے سے گرم کر لیں گے گرم کرنے کے بعد ہاف کیجی کے قریب گوشت لیا ہے اس میں تقریباً ٹو ٹی سپون کے قریب زنجر کارلک پیس لیسن ادرہ کا پیسٹ ایٹ کریں گے ساتھ میں تین ٹیمانٹر جو میں نے بارک کٹنگ کر کے رکھے ہوئے تھے لمبی شیف میں وہ اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون سوڈ لیا ہے ٹو ٹی سپون کے قریب لال میش لی ہے ون ٹی سپون پیسہ دھنیا لیا ہے اور ہاف ٹی سپون حلدی لی ہے اس کو اس میں ایڈ کریں گے اچھے سے چمچ چلائیں گے ساتھ میں ایک پیالی کے قریب دہی لی ہے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس میں خوب اچھے سے چمچ چلائیں گے میکس کریں گے تمام مسائلوں کو اچھے سے چمچ چلا دیں گے تقریباً ہاف جگ کے قریب اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے اور کوکر کو اچھے سے بند کر کے تقریباً آٹھ سے دس منٹ اس کو ہائی فلیم پہ پکائیں گے دس منٹ بعد سیٹی کو ہٹا کے کوکر کو کھولیں گے ہمارا گوش گل چکا ہے لیکن اس کے اندر پانی موجود ہے تو اس کو ہائی فلیم پہ اچھے سے ہم نے پکانا ہے ساتھ میں ہم بھونیں گے بھی اس میں کچھ ثابت گرمہ سالہ ایٹ کریں گے ایک دارچینی ان سے چار کالی میٹرے لانگ ساتھ میں چھوٹی الائچی دو اور دو بڑی الائچی کوکر کا کام ہمارا ختم ہو گیا ہے تو تمام شورپے کو کسی پتیلی یا نون اسٹک میں دال دیں گے اس کو خوب اچھے سے پکائیں گے ساتھ میں یہاں بھنڈیا میں نے کٹ کے رکھیں دیں وہ بھی میں اس میں ایٹ کر دوں گی بھنڈیوں کو میں نے اچھے سے دھو کے پہلے ساف کر کے خوش کر لیا تھا اوپر نیچے سے اس کو اچھے سے کٹ کر لیا تھا اب اس کو شورپے میں اس کو ایٹ کر دیں گے ساتھ میں اس میں پسا مسالہ گرم مسالہ ایٹ کریں گے اور تین سے چار ہری میٹرچے لیں ہیں کچھ لمبی شیف میں اور کچھ گول شیف میں کٹنگ کر لی تھی وہ بھی اس میں ایٹ کریں گے ساتھ میں اس میں ایک لیمو کٹنگ کر کے وہ بھی اس میں ایٹ کریں گے کیونکہ بھنڈیا اپنا لیس چھوڑ دیتی ہیں تو اگر ہم لیمو دال دیتے ہیں تو ہمارے شورپے میں لیس نہیں بنتا تو یہ دیکھیں جناب ہماری زبردستی ریسی بھی بلکل تیاری پہ ہے ٹکن ڈھاک دیں گے اور اچھے سے دس منٹ تک پکائیں گے پیاس کو براؤن کر کے میں ہمیشہ فیرز میں رکھتی ہوں تو تقریباً دو پیاس کے قریب میں نے اچھے سے ہاتھ سے چاپ کر کے اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں آپ بلینڈ کرنا چاہے تو بلینڈ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جناب یہ بلکل اتنی کی رپسی ہوتی ہیں یہ کہ بلکل ان کا چورا ہو جاتا ہے اور شورپے میں آسانی سے میکس ہو جاتی ہیں اسے گیوی بہت اچھی بنتی ہے تین سے چار منٹ ڈھکن ڈھاک اس کو اچھے سے لائٹ فلیم پہ پکائیں گے اور جیسے ہی اس میں آئل اوپر آ جائے گا تو ہماری بھنڈی بلکل ریڈی ہے تو کیسی لگی آج کی زبردہ سی ریسیپی اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا ریسیپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن پہ کلک کر دیجئے گا کہ نیکس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے دعاوں میں یاد رکھے گا پھر نیکس ریسیپی کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گی اپنا بات خیال رکھے گا جب تک کے لیے اللہ حافظ